پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نمسکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ ہینا کیندرے کرشی کانونوں کو لے کر کسان لگتار گسے میں نظر آ رہے ہیں آج دسوے دن بھی لگتار کسانوں کا پردرشن جاری ہے پیم موڈی نے ہائی لیول میٹنگ کی ہے جس میں عمد شاہ سے لے کر راجنات سنگھ تک شامل ہوئے مہین کسان نئے کرشی کانون کو واپس لینے کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں کسانوں نے چیتاب نہیں دی ہے کہ اگر بات نہ بنی تو آٹھ دسمبر کو بھارت بند کیا جائے گا این کیندری کرشی کانونوں کو واپس لینے کی مانگ کو لے کر دلی یوپی ہریانہ پر چل رہے ہزاروں کسانوں کے دھرنا پردرشن کا آج دسوہ دن ہے اس بیچ کسانوں اور سرکار کے بیچ ہونے والی بیٹھک سے پہلے پردار منتری نریندر موڈی نے کیندری منتریوں کے ساتھ اہم بیٹھک کی ہے اس میں کیندری منتری امیشہ سمیت کئی نیتا بھی شامل ہوئے اس دوران کسانوں کے آندولن سے اوبجی حالات پر وستار سے چرچہ ہوئی اس اہم بیٹھک میں رکشا منتری راجنات سنگھ اور کرشی منتری نریندر سنگھ ٹومر بھی شامل رہے اس کے ساتھ کیندری منتری پیوش گویل نے بھی ہائی لیول میٹنگ میں شرکت کی کیندری کرشی منتری نریندر سنگھ ٹومر نے امید جتائی ہے کہ کسان سکاراتمک سوچیں گے اور اپنا آندولن سماپت کریں گے وہیں کسان اپنی مانگو کو لے کر اڑے ہوئے ہیں آئیے سناتے ہیں کہ کسان نیتار آکیش ٹکایت کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھو وہاں پہ پر روپ سے جو بیٹنگ تھی اس میں لوگوں نے یہ فیصلہ لیا ہے جو کسان سنگھ ٹھن نے یہ پورے دیش کے کسان سنگھ ٹھنوں کا نیرین ہے اور ہم سب کون روپ سے ان کے ساتھ ہیں دیکھو ہمیں امید ہے کہ سرکار ان چجو پہ سیماتی بنائے ان پہ کام کرے سرکار وہیں بھارتی کسان یونین کے ڈلی ان سی آر کے چیف سیکرٹری مانگے رام تیاغی کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے یہ بھی آپ کو سناتے ہیں ہاں کانگریس کے نیتا آئے ہیں یہاں سے سڑک نکل رہی ہے سڑک پہ کسان بیٹے ہیں ہون تھا آئے وہ آکے یہاں پہ اپنا سمرتن دینے کے لیے آگئے کون نیتا تھے کیا نام تھا ان کا آج یکمار لللو جی بتا رہے ہیں لوگ تو یہ آئے ہمارے بیچ میں اور میرا کہنا صرف یہ ہے کہ کیونک کسان کو مورک بنانے کا کام کیا جا رہا ہے جب کانگریس کی سرکار ستہ میں تھی تو بی جے پی منچوں سے یہی بات کہہ رہی تھی بلکل سیم ٹو سیم جو آج بات لللو جی ہاں کھڑے ہوگا کہہ رہے ہیں اور جب کل لللو جی کی سرکار آ جائے گی تو پھر بی جے پی یہی بات کہہ گی اور آج بی جے پی کی سرکار ہے تو لللو جی کسانوں کو پورا بھروسہ دلا رہے ہیں لیکن پچھلے ورسوں میں جب تک ان کی سرکار رہی انہوں نے سوامی ناثنگ ریپورٹ کو نکار دیا کسان کی بات نہ ان کی سرکار میں سنی جاتی ہے کسان کی بات نہ بی جے پی کی اس میں سنی جاتی ہے اور جب کسان آندولن کرتا ہے تو کیول ویپکش کے لوگ اسے سمرتھن دینے کا کام کرتے ہیں یہ سمرتھن دینے آج ہمیں یہاں پایا ہے کسان آندولن کا سمرتھن کرنے پہنچے کانگریز کے اتر پردیش ادھیاکش اجائے کمار لللو کا کسانوں نے ویروت بھی کیا یو پی گیٹ پر آندولن کر رہے کسانوں نے کہا کہ کانگریز کے یو پی پردیش ادھیاکش اجائے کمار لللو کے وال راجنیدی کرنے پہنچے ہیں ستہ میں رہتے ہوئے کانگریز سرکار نے بھی کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا کچھ کسانوں نے اجائے کمار کے پہنچنے کا ویروت بھی کیا وہیں اجائے کمار لللو نے کہا کہ پہلے دن سے ہی راحل گاندھی کی نردیش پر کانگریز کسانوں کے سمرتھن میں ہے کانگریز پارٹی ہمیشہ سے لوگوں کی سمسیاں کو پرمکتہ سے اٹھاتی آئی ہے کسانوں کی سمسیاں سنسد میں بھی اٹھائی جائیں گی کسانوں کی لڑائی ہے کسانوں کی لڑائی ہے کسانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ان کی مانگیں جائے جائے ان کا ہم سمرتھن کرتے ہیں کسان جو ہے سڑکو پر ہے آپ دیکھ رہے تھے یہاں ہون ہو رہا تھا سرکار کو سرکتی آئے کسانوں کی مانگ مانے کیوں ہمیش پی کو سمابت کرنا چاہتی ہے نہیں دیکھئے ہم راجنیت کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں جنتہ کی جنبھاؤناوں کا آدھر اور سممان کرنے کے لئے ان کے مددے اٹھانے کے لئے کسانوں کی لڑائی ہم پہلے دن سے آدھرڑی رہول گاندھی کے نتیت میں لڑ رہا ہے آپ نے دیکھا ٹیکٹر یاترہ نکالی ریلی نکالی پریس کانفرنس کیا شروع سے کانگریس پارٹی سدن میں بھی اس کا بیروت اس بل کا بیروت کیا اگر ہمارے کسان بھائی اندہ تھا اگر آج دھرنے پر بیٹھا ہے ہم اگر ان کے ساتھ آئے ہیں ان کا سمرتن کرنے آئے ہیں اس میں راجنیت کس بات کی ہے بتا دے کہ ڈلی سے سٹے یوپی اور ہریانہ کے تقریباً درجن بر بارڈر سیل ہیں جس سے آج بھی لوگوں کو آواجاہی میں دکت پیش آ رہی ہے اندر سرکار کے ساتھ کرشی کانونوں پر ہونے والی بیٹھک پر کسان سانیوکت مورچا کے پردھان رامپال سنگھ نے کہا کہ اب آرپار کی لڑائی کر کی آئیں گے روز روز بیٹھک نہیں ہوگی بیٹھک میں کوئی اور بات نہیں ہوگی کانونوں کو رد کرنے کے لیے بات ہوگی پرشی کانونوں کی خلاف ٹکریب آورڈر پر کسانوں کا بیروت پردرشن جاری ہے ایک پردرشن کاری نے کہا کہ کین سرکار بار بار تاریخ دے رہی ہے سبھی سنگھٹونوں نے ایک مت سے فیصلہ لیا ہے کہ آج بات چیت کا آخری دن ہوگا وہیں کسانوں نے 8 دسمبر کو بھارت بند کا اعلان بھی کر دیا ہے اجیس سینہ کی ریپورٹ لائپ ٹوڈے تو کسانوں کا اندولن جاری ہے اور پانچوے دور کی وارتہ سرکار کے ساتھ شروع ہو چکی ہے حالانکہ ابھی تک کسان اور سرکاروں کے بیچ میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا کوئی بھی حل نکل کر سامنے نہیں آیا ہے اور ایک اور بار امید یہی لگائی جا رہی ہے کہ کسانوں کی سمسیاں جو ہے وہ سرکار سنے گی اور اس وارتہ سے کوئی حل ضرور نکلے گا لیکن وہیں دوسری طرف کسان صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ جو قانون سرکار نے بنایا ہے اسے وہ رد کرے اور کسانوں کو ایم ایس پی پر بھروسہ دے اور جو تمام مانگے ہیں کسانوں کی جس میں صاف طور پر یہ مانگ ہے کہ گرنے کا جو بقایا بھوکتان ہے وہ کیا جائے ایم ایس پی کو لے کر کسانوں کی سمسیاں کو سنا جائے اس کے علاوہ کسانوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ پرانی جلانے کو لے کر جو قانون بنائے گئے ہیں انہیں رد کیا جائے جو کسان حراست میں لیے جا چکے ہیں پرانی جلانے کو لے کر جو گرفتار کیے جا چکے ہیں انہیں رہا کیا جائے تو تمام جو مانگے ہیں وہ رکھ کر کسان آندولت ہیں آنکھ روشت ہیں اور یہ صرف پنجاب کے کسان نہیں ہے بلکہ پورے دیش کے کونے کونے سے کسان جو ہے ساندولن کا حصہ بن رہے ہیں جس میں راجستان مدر پردیش اتر پردیش ہریانہ پنجاب تمام جو راج ہیں وہاں کے کسان اس میں شامل ہیں دلی سے ہمارے سہی ہوگی شنکر سومن ایک بار پھر ہمارے ساتھ لائف جوڑ رہے ہیں شنکر کچھ دیر پہلے ہم نے اپنے درشکوں کو بتائے کہ وارتہ کسان اور سرکار کے بیچ میں شروع ہو چکی ہے اس وقت کی کیا اپ ڈیٹ ہے کیا کچھ ڈیٹیلز نے کر کر سامنے آئی ہیں کہ باتچیت کہاں تک پہنچی ہے دیکھیں ہی نا کہ وارتہ جو ہے پانچ میں دور کی چل رہی ہے جاری ہے ڈیلی کے بیگیان بھون میں سرکار اور کسان سنگرسنوں کے جو نیتہ ہیں ان کے بیچ میں یہ وارتہ جاری ہے ابھی جو اندر کھانے سے یہ خور نکل کر آ رہی ہے اس میں ہے کہ سرکار نے جن پہلوں پر بیچار کیے ہیں یعنی کہ کسان کے جو بہت سارے مانگ ہیں حالانکہ سیدھے طور پر دیکھیں سنگرسنوں کے نیتہوں سے بات ہوئی تھی آج صبح کی اگر بات کریں ہی نا تو اس میں نیتہوں نے بات کہی تھی کہ کانون رد کرانے سے کسی بھی بات پر وہ نہیں مانگے لیکن ابھی جو ہے سرکار ہے اکمہ وہ پکش وہاں پہ رکھ رہی ہے کہ کچھ سرکار ان کانونوں میں بدلاؤ کرنے جا رہی ہے امریکہ جو جانکاری اس میں پانچ پوائنٹ پر سرکار جو ہے وہ مان گئی ہے یعنی کہ پہلے تین پوائنٹ سے ایسے تھے اب اس میں پوائنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ ابھی ہمارے درستوں کو بتا رہی تھی ہی نا کہ پرالی کو لے کر جو کانون بنایا گیا تھا جس میں ایک کروڑ تک کے ضرور مانے کا پرابدھان کیا گیا ہے اس میں بھی دیت دین کی بات سرکار کے طرف سے کی جا رہی ہے وہیں دیکھیں مس پی کو لے کر سرکار لچیلا رویہ اپنانے کا سوچ رہی ہے کیونکہ مس پی کو لے کر جو ڈر ہے کسانوں کا اندر اس کو دور کرنے کے لیے سرکار کے طرف سے پلاننگ ہو رہی ہے کہ کسان کو لکھت میں یہ بھروسہ دلا جا گا مس پی کی جو بیوستہ ہے پروت بنی رہے گی وہیں دیکھیں تو اس کانون میں پوری طرح بدلاؤ کی تو بات سرکار کے طرح ابھی تک نہیں آئی ہے کیونکہ صوبہ ایک بہت بہت بیٹھک ہوئی ہے جس میں پڑھان منتری خود بیٹھک لے رہے تھے جس میں چار بڑے کینڈری منتری شامل ہوئے جو کی ورش منتری ہیں بھارت سرکار میں ابھی بہت سرکار میں تو ان کے ساتھ منتر ہوئے ہے اور اس میں جو سوٹروں کا حوالے سے ہمارے پاس جان کر یہ ہے کسی طرح سے سرکار کے طرف سے کوشش ہوگی کسان سنگتھن کسان نیتا مان جائیں یعنی کہ سرکار ان کو منانے میں کامیاب ہو حالانکہ پانچ پانچ ہے جس پہ سرکار رادی ہوتی دیکھ رہی ہے مدر پردیش کی چتاب نہیں دی اتر پردیش کی دلی کی طرف روانہ ہوئے تو کئی ایسے راج جہاں سے کسان نے اس آند بنانے کے لیے اعلان کر چکے بلکل دیکھیں کہ یہی کارن ہے کہ سرکار بھی اس کو پوری گمبرتہ سے لے رہی ہے کیونکہ دیکھیں کہ اندازہ اسی سے لگا سکھتا کہ پڑھان منتری خود آج صوبہ یہ جو ابھی پانچ میں دور کی بارتہ شروع ہونی تھی دوپہر میں چل رہی ہے لیکن اس وارتہ سے پہلے ہی پدھان منتری نے خود چار ورشت منتریوں کے ساتھ بیٹھا کی ہے اور جس میں تین منتری شامل رہے ہیں جو کی کسانوں کے ساتھ وارتہ میں شامل رہے ہیں جس میں رکشہ منتری راج ناز سنگھ ہو یا کرشی منتری نرین سنگھ مر ہو یا ریل منتری پیوش گول تو ان کے علاوہ جو گریح منتری امیت شاہ ہیں وہ بھی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سے جب بھی اس سنکٹ موضی سرکار پر رہا ہے یا کچھ بھی منتر نہ کرنی ہو پدھان منتری موضی کو تو امیت شاہ سب سب بھرو سے مند ساتھ شون کے رہے ہیں اور اب اس موضی سرکار پارٹو میں دیکھے گریح منتر آلے بھی سمحال رہے ہیں سرکار بھی اس کو ہلکے میں نہیں لے رہی ہے سرکار بھی پوری گمبیتہ سے ماملے کو لے رہی ہے چار ہی سرکار کی کسی بھی طرح سے وہ کسانوں کو منانے میں کامیاب ہو جائیں کیونکہ چار طرف سے چوترف اس ماملے کو لے دیکھے ہی سرکار پر دبا بنتا ہوا دکھ رہا ہے بلکہ دوسرے راجیوں سے بھی ان کی پلاننگ ہو رہی کہ اگر سرکار آج دیکھیں تو یہ آج ایک طرح سے لاست یہ وارتہ پہلے آٹھ دسمبر کو بھارت بند کریں گے وہ جو دلی میں داخل ہونے کے پانچ بڑے راستے ہیں اس کے بات کہے گئے وہ نہیں سمجھ میں آئے ان کو لگا کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے تو آج کی سمبھاونا ہیں سفل ہونے کی سمبھاونا پر یہ ضرور ہے ہی شاید سرکار کسانوں کو منع پائے کیونکہ ہم یہ جو ستروں کے حوالے سے جانکاری آرہی ہے سرکار نے کہیں کہیں دواب محسوس کرتے ہوئے اس پہ گمبریت دکھائی ہے پہلے بھی ہم نے درستوں کو بتایا ہے کہ پردھان منتری اس پورے معاملے کو لے کر منیٹر کر رہے ہیں تب ہی انہوں نے خود بیٹھا بلائی اور اپنے منتریوں سے منترنا کی دیکھنے باری بات نے بات کہی ہے کہ اس قانون کو رد کرانے سے کم کچھ پہ بھی وہ نہیں مانیں گے وہ ہی دوسری طرف سرکار جو ہے اپنا رہی ہے اور ایمیس پی جو بات آرہی ہے تو ہمارے پاس اوچاری جانکاری تو ابھی نہیں سرکار کے طرف ختم ہو جائے گا اس کو لے سرکار کسانوں کو لکھت میں آسو سن دے گی ساتھی پانچ اور ایسے پوائنٹ ہیں جس پرالی بات ہے اس پہ بھی سرکار بیچار کری ہے کہ کانون میں کافی حد تک چھوڑ دی جائے گی جو کی مانگ ہے ساتھی جو کسانوں کے خلاف ماملے درز کیے گئے ہیں تو وہ کوئی بڑا ماملہ نہیں ہے بڑا ایشو نہیں ہے تو اس پہ سرکار بیچار کری ہے تو کچھ قدم سرکار بھی سرکار بڑھا رہی ہے وہ ہی اندولن کاری کسانوں سے بھی سرکار امید کری ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ وارتہ میں آئیں گے اور وارتہ جو ہے وہ صفحل ہوگی بلکل تمام جانکاریوں کے لئے بہت شکریہ شنکر آپ کا تو کسان اور سرکار کے بیچ پہ جو وارتہ جاری ہے اور امید لگائی جاری ہے کہ آج کوئی حل کسانوں کو مل پائے اور یہ جو آمدولن ہو موسیقی